اے شہن شاہ مدینہ السلام اے زینتِ عرشِ مولاہ السلام میں وہ سنی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشاہ بھی پکارے السلام تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا سب سے پہلے میں آپ سب عاشقانِ مصطفیٰ کو خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل میں آ کر اپنی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو بدلہ ہے اور میرے چتنے بھی مہمان ہیں سنا خان ہیں سٹیج کے مہمان آپ بھی میرے مہمان ہیں آپ سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں انتظامیاں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا خصوصاً ڈی پیو صاحب کا ڈی ایس پی صاحب کا ایس ایچو صاحب کا اور تمام اہلکاروں پولیس اہلکاروں کا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے خصوصاً حیدر آباد حل کے بھائی جو سکوڑی کے فراز اندام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس باغ میں باغ مصطفیٰ میں باغ مصطفیٰ اسلام کی اکیڈمی ہے جس میں طلبات جو ہیں ان کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے باغ مصطفیٰ اسلام اکیڈمی میں داخل کروائیں تاکہ ہماری آنے والے نسلیں جو ہیں وہ اسلام سے بہرہ بر ہوں اور ہم اسلام سے دور ہونے کی ویعہ سے جس موڑ پہ کھڑے ہیں ان کا کچھ علامہ اقبال نے یوں تذکرہ کیا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوڑ جاتا ہے پتھر کی چھوڑ سے ہر شیشہ ٹوڑ جاتا ہے پتھر کی چھوڑ سے پتھر ہی ٹوڑ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدوں سے تیرے کیا ہوا سدیاں گزر گئیں سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا دے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پہ جو لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں ان کو مزائے گا کہ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل چلے جو وہ آگ کا تلاش کر میں آخر میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں اور میں بابا سائن کا جو خطاب کر کے گئے ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایسی مصروفیات ہیں تھی تو صرف اس محفل میں آئے ہیں اور ان کے پیچھے جو بھائی رزوی کا بڑا کردار ہے اللہ تعالی بلہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے کیونکہ انہوں نے اس محفل کو کامیاب میں پہلے بات کر رہا تھا کہ لوگ گھر سے جو چلتے ہیں تو ذہن بنا کے چلتے ہیں کہ فلان کو سننا ہے اگر وہ نہ ہو دوسرا آ جائے تو ان کے طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے پتہ نہیں کتنی کوشش کیا ہے جس کی ویسے وہ ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے اپنا خطاب نورانی خطاب کیا ہے اور آپ لوگوں نے خطاب سننے کا حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام درکھے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے آپ کو صحت کاملہ آجلہ اتا فرمائے آپ کے رزق میں کشادگی اتا فرمائے آپ کے بچوں کو صحت کاملہ اتا فرمائے اور جو بے اولاد ہے اللہ انہوں کو اس مہور پاسد کا اولاد رینہ اتا فرمائے شکریہ